اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا میرے عزبان عبد الرحمن ورڈ بینڈ نے خرپخت انخواہ کمز سے ایک نیا معاہدہ سائن کیا ہے جس کے تحت وہ دو نئے پن بجلی کے منصوبوں کے لیے ساڑھے چار سو میلین ڈالرز مہیا کرے گا اور ان منصوبوں سے سالانہ ایک عرب دس کروڑ یونٹس سستی بجلے کے ہمارے سسٹر میں شامل ہو گئے اسے آپ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خیرپخت انخواہ کی اکومت اپنے مسائل سے کتنے ہزار میگا وارٹ کے پن بجلی منصوبیں شروع کر چکی ہیں اس کے علاوہ آج کی دوسری ہم خبر پاکستان بھر میں تین ہزار نو سو سے زائد ٹیکنیکل انوکیشنل ٹریننگ کے انسیچیوٹس تھے جو مختلف ہنر سکھاتے تھے لیکن ان کی کوئی کوالٹی نہیں تھی اور ان میں سے چند ایسے بھی تھے جو صرف پیسے لے کر لوگوں کو سیٹیفکیٹ دیتے تھے پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب رکھتے تھے تو گزشتہ سال ایک نیشنل باڈی بنائی گی جو ملک بھر کے تمام ٹیکنیکل اور وکیشنل ٹریننگ سینٹرز کو ریجسٹر کر رہی ہے آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک سال کے اندر انہوں نے تین ہزار نو سو میں سے کتنے سو انسیچیوٹس ریجسٹر کیے ہیں اور کتنے انٹرنیشنلی ایکریڈیشنز دلوائی ہیں اور دیگر کیا فوائد ہیں اسے پروگرام کے دوسرے سے میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں خیر پختونخواہ جہاں پر ورڈ بینگ نے دو نئے ہائیڈو پاورپورٹس کے لیے سائن کیا ہے پہلا تو ہے مدین ہائیڈو پاورپورٹ سوات میں ہے ایک سو ستاون میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا دوسرا بھی جبرال ہائیڈو پاورپورٹس سوات کا ہے یہ اٹھاسی میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا مجموعی طور پر یہ دونوں پاورٹس دو سو پینٹالیس میگا وارٹ سستی بجلی ہمارے سسٹم میں شامل کریں گے ان کے اوپر کنسٹرکشن کا آغاز دوزار تئیس کے شروع میں ہوگا اور دوزار ستائیس تک یہ مکمل بھی ہو جائیں گے سالانہ ایک ارب ڈس کروڑ یونٹس سستی بجلی ہمارے سسٹم میں سے شامل ہوگی مدین ہائیڈو پاورپورٹس سالانہ ساڑھے چھہتر کروڑ یونٹس پیدا کرے گا اور جبرال چونتیس کروڑ یونٹس یہ وہ سستی پن بجلی کے یونٹ ہیں ہمارے گھر میں جو ایک یونٹ کاؤنٹ ہوتا ہے بجلی کا جو وابڈا یا لیسکو فیسکو میں بھیل دیتے ہیں وہ بل کا ایک یونٹ یہی ایک یونٹ ہے یعنی کہ ایک ارب ڈس کروڑ یونٹس مجموعی طور پر پیدا ہوگے اب ہو کیا رہا ہے کہ جو ہمارے ندرن ایڈیاز ہیں مستن آزاد جمع کشمیر گلن بلکتستان اور خیر پختونخوا یہاں پر ہائیڈو ایڈرکٹسیڈی کا پوٹینچل بہت زیادہ ہے پن بجلی بہت بنائی جا سکتی ہے یہ جو صوبے ہیں یا ریاستیں ہیں ہماری پاکستان کے اندر یہ اب کوشش کر رہی ہے اپنی علاقوں میں پرائیوٹ لی بھی اس طرح کے منصوبے شروع کریں تاکہ ان سے انکم جنریشن ہو اب یہ صرف دو منصوبے جو ہیں مدین اور جبرال یہ سالانہ تیرہ عرب روپے کی آمدن دیں گی خیر پختونخوا کو اگلے سو ڈیڑھ سو سال تک اور یہ بڑھتی جائے گی آہستہ آہستہ کیوں یہ نیٹ ہائیڈر پروفٹ ہے اس مد میں صوبے کو منافع دیا جائے گا بجلی پورے پاکستان میں استعمال ہوگی لیکن خالص منافع جو اس کا ہے تیرہ عرب روپے وہ خیر پختونخوا کی قومت کو ملے گا اسی طرح جو پرائیوٹ آزاد کشمیر میں لگ رہے ہیں آزاد کشمیر کی قومت کو پروفٹ مل رہے ہیں جو گلگی بلتستان میں ہے جیسے باشا ڈیپ اس کا سالانہ عرب روپے کا پروفٹ جو ہے وہ گلگی بلتستان کو جائے گا اسی سوصلے میں اب تک خیر پختونخوا کی قومت سولہ درمیانے درجے کے ہائیڈو پورپورکس شروع کر چکی ہیں ان کی مجموعی جو صلاحیت ہے وہ دوہزار ایک سو اکتیس میگا وارٹ ہے اور ان سے اگلے دس سالوں کے اندر ایک سو چار عرب روپے کی سالانہ اضافی آمدن خیر پختونخوا کو ہوگی کیسی بات ہے ہر سال سو عرب روپے سے زیادہ ان ہائیڈو پورپورکس سے آئے گا ایک نیا سورس آف انکم ہے خیر پختونخوا کے لئے اب ان سولہ میں سے تین پورکس گلشتہ سال مکمل ہوگے جو باسٹھ اشاریہ آٹھ میگا وارٹ کے ہیں چار پورکس اگلے سال سن دوزار تئیس میں مکمل ہوں گے جو کہ ایک سو ستر میگا وارٹ کے ہیں جبکہ بکیا پورکس اگلے سات سے آٹھ سالوں میں مکمل ہوں گے ایک ہزار آٹھ سو ننانمی میگا وارٹ جو جو پورکٹ آن لین آتا جائے گا اسی ڈیٹ سے اس کا منافع اس حکومت کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں آج کی دوسری حام خبر کی طرف گوشتہ سال دوزار اکیس میں پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ٹیکنیکل اور ٹریننگ انسیچوٹس جو ہیں ان کو ایک نیشنل لیول پر ریجسٹر کرنے کا پروگرام شروع کیا گیا اور پروگرام تھا نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل فور ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل سٹینٹ نیف ٹیک کے تحت یہ دارہ ہے کیونکہ تین ہزار نو سو چودہ انسیچوٹ پورے پاکستان میں میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں جو کمبائنڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہیں ان میں نہ تو کوئی کوالٹی تھی نہ کوئی سٹینڈرڈز تھے نہ ان کی کوئی گریڈنگ تھی انٹرنیشنل لیول پر ان کو کوئی مانتا نہیں تھا رشوت دے کر باس آنے آپ کوئی بھی سیٹیفکیر لے سکتے تھے ڈیپلومہ لے سکتے تھے تو ایک سال کے اندر اب تک ان تین ہزار نو سو میں سے چھے سو پچپن ٹیکنیکل انڈوکیشنل ٹریننگ انسیچوٹس ریجسٹر ہو چکے ہیں باقی بھی آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں اب ان کے اندر نیشنل لیول کے اندر کریکلم سٹینڈائز جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے ان کی کوالٹی انشور کروا دی گئی ہے ان کی گریڈنگ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد ان کو آہستہ آہستہ انٹرنیشنل مختلف اداروں کے ساتھ مختلف انسیچوٹس کے ساتھ ایکلیڈیشن بھی کروائی جا رہی ہے تاکہ یہاں کے فارغ تحصیل بچے جب کہیں جائیں تو ان کی ڈگرییاں ویریفائی ہو سکیں مختلف انسیچوٹس جب ان کا کلیبریشن ہوگا اورنیزیشنز کے ساتھ تو وہ بھی ان کی ڈگریز کو آنر کریں گے کیوں پاکستان سے مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ ٹیکنیکلی بھی یہاں سے جاتے تھے مثلا پلمر ہے الیکٹیشن ہے کوئی اور چیز ہے ان کے پاس سیڈیفکیٹ اگر ڈیپلومہ بھی ہے تو اس کو عام لوگوں سے کم سیلی ملتی تھی کیوں ان کے ڈیپلومے پر ان کے سیڈیفکیٹ کے اوپر ڈاؤٹ ہوتا تھا خچہ ہوتا تھا انہوں نے دو نمبر بنوایا ہوگا اس بہانے کی وجہ سے ہمارے جنون ٹیکنیکل سٹاف کو بھی ایکسپرائٹ کیا رہتا تھا تو اب اس کے بعد آہستہ آہستہ جس رفتار سے یہ جو تمام ریجیشن ہو رہی ہے امید ہے اگلے دو سالوں میں یہ سارے کے سارے ادارے نیشنل لیول پر انجسٹر ہو جائیں گے پھر ان کا جو کریکلم ہے وہ سٹینڈائز ہوگا پہلے ہر صوبے کا علیہ دا علیہ دا تھا اب ایک لیول ہوگا کہ الیکٹریشن کے اگر چھ مہینے کا سیڈیفکیٹ ہے دو سال کا ڈیپلوم ہے تو اس میں کم از کم یہ یہ میار کی چیزیں پڑھائی جائیں گی پھر ان کی ڈگرییں ایک نیشنل لیول پر ویریفائی ہو سکیں گی پہلے تو تمام جو ڈیپلوم آس کی ڈگرییاں ویریفائی کروانے کے لیے رشوت دیں مختلف ریٹ ہے تو آپ کا کام ہو جاتا تھا اب وہ نہیں ہو سکے گا جیسے گریجوشن کی اور ماسٹرز کی ڈگرییاں ایک چی سی سے ایک سنٹرلائز پیٹ فارم پر ریجسٹر ہوتی ہیں وہیں سے ویریفائی ہوتی ہیں یہ بھی ایک سنٹرلائز پیٹ فارم پر ویریفائی ہو سکیں گی پھر ہمارے ملک میں ٹیکنیکل ٹریننگ کا میار بڑھے گا اب ہر سال ساڑے چار لاکھ سے زائد طلبہ جو ہیں ٹیکنیکل انڈوکیشنل ٹریننگ لیتے ہیں جب ان کو اپنی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ویریفائیڈ ڈاکومنٹ ملے گا سیٹیفکیٹ ڈپلومے کی شکل میں تو وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کہیں جا کر اچھی سیلی کے اوپر اچھے موزے پر روزگار حاصل کر سکیں گے اسی کے ساتھ جو انٹرنیشنل ایکریڈیشنز کا پوسس شروع ہوا تھا ان میں سے دس پاکستانی انسٹیچوٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ایکریڈیشن حاصل کر چکے ہیں اور دس مزید کی ایکریڈیشن ان پوسس ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے کم پڑھے لکھے طبقے کے لیے بہت بڑی سہولت ہے کیونکہ ان کے پاس ہنر ہوتا ہے شاید تعلیم کم بھی ہو تو اس ہنر کے ذریعے وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اپنے بچوں کا اچھا مستقبل دے سکتے ہیں اچھا روزگار کما سکتے ہیں اور پھر اپنے لیے جو حقوق ہوتے ہیں لیبر لاؤس کے تحت باقی لاؤس کے تحت وہ حقوق بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اچھا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے باہر جا کر زیادہ ذرہ مبادلہ کما کر ہمارے خسارے کم کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کے لیے یہ دو اہم خبریں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اپنے فیڈ ٹیکس میں ضرور آگاہ کیا کریں ہاں اور پاسٹیف رہا کریں کوئی بات نہیں قوموں کی زندگی میں عام لوگوں کی طرح مشکل وقت آتے ہیں بلک پر مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے مسائل ہیں لیکن انشاءاللہ آگلے چھے آٹھ مہینے میں الیکشنز ہو جاتی ہیں اگر تو پاکستان ایک ڈیڑ سال بعد دوبارہ گروہ کرنے لگے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب کی مرتبہ ہماری گروہت لانگ ہو سسٹینبل ہو اپنی میزمان عبد الرحمن کو اجازہ دیجئے اللہ نگے باہ